بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو ڈاکٹر شبیع چودری کی طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم ویڈ گوڈ آفنینوڈ پرم لنڈن جناب کچھ دنوں کو غیر آذری ہو گئی ہے ذاتی مصروفی تھی تو برحال میں کچھ سوال ہیں جن کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں مثلا ایک دوست کا فون آیا تو وہ کہنے لگے بھئی بتائیں کہ اکتوبر کے میں انہیں میں بلیک ڈے بنائی جاتے ہیں تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک بلیک ڈے کون سا ہے ٹونٹی سیکنڈ آف اکٹوبر یا ٹونٹی سیونت آف اکٹوبر اچھا اب پھر اسی بات میں یہ پوچھی بھی کہ میں کس بلیک ڈے میں میں نے شرکت کی ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ نا میں بلیک ڈے جو ہے نا منایا گیا میری جماعت میں بنایا ہی ناچرکشمی پیپلز نیشنل پارٹی یوکی پی این پی انہوں نے باعث اکتوبر کو بنایا پاکستانی آئی کمیشن ڈنڈن کے سامنے لیکن میں نہیں جا سکا اس کے باتے یہ نہیں کہ میں جماعت کی پالیسی سے اختلاف کر رہا ہوں بلکہ اس لیے کہ میری کچھ ذاتی مسرکویت ہے جو کچھ انہوں نے وہاں پر میمورینڈم پیش کیا وہ میں نے تیاریخ کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جماعت کی پالیسی سے نہ تو اختلاف ہے بلکہ اس پالیسی کو پرموٹ کرنے میں میرا بڑا آت ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ آج ہستائیس اکتوبر ہے میں آج بھی گھر بیٹھا ہوں اگین میرے ذاتی مسائل ہیں ان کی وجہ سے میں نے جیا کسی جگہ بھی اگر نہ ذاتی مسائل ہو تو تب بھی میں نہ جاتا ہوں لیٹ می میک اٹ بیری کلیر میں کوئی منافق آدمی نہیں ہوں اللہ کا فضل نے مجھے اتنی احمد ہے کہ میں جو سچی بات ہے وہ کہتا ہوں کسی کو اچھی لگے یا بڑی لگے اب تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا اس بات کو بتانے سمجھانے کے لیے محراجہ جمع کشمیر نے آہ یعنی سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ کی جو اینا ٹیلی گرام کی ایک انڈیا کو کی ایک پاکستان کو کی انڈیا نے کہا کہ ہمیں اس پر بات چیت کرنے کے لیے مزید وقت چاہیے اور ہمیں بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے یعنی کہ انہوں نے ڈیکلائن نہیں کیا انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا سٹینڈ سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ گو نگالبین وہ ٹرمز ان کنڈیشن ڈسکس کرنا جاتے تھے آہ اور پاکستان نے اس کو فورٹ اوپر ایکسپٹ کر لیا یعنی پاکستان کے ساتھ جمع کشمیر کی ریاست کا ایک مائدہ تھا اس کے باوجود آہ سیکنڈ ویک آف اکٹوبر میں پاکستان نے اس مائدے کی خلاف عرضی شروع کر دی یعنی کہ پہلے قرونے سے یہ کیا کہ بلوکیڈ کیا جو ایکنومک بلوکیڈ کہا جاتا ہے جو چیزیں دی جاتی تھیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یعنی جب انڈر دو بریٹش راج وہ ساری سپلائی جو ہے پاکستان نے یہ اگری کیا تھا کہ وہ جاری رکھیں گے تو انہوں نے مہاراجہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ لاکے پاکستان کرے تو انہوں نے جو ایکنومک بلوکیڈ ابو کیا اور مطلب ان کا یہ تھا کہ جب لوگوں کو تکلیف ہوگی مہاراجہ کو تکلیف ہوگی لوگوں کو کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ملیں گی تو یہ نظر ہے کہ مہاراجہ مجبور ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا مہاراجہ کو کہ یہ دوسری نفس میں ایکنومک جو شہر آگیا وہ پاکستان ہے تو دوسری نفس میں جب پیچائے گا وہ مہاراجہ کا گھڑا گونٹ سکتا ہے ایکنومک لیے مجبور کر سکتا ہے تو یہ سیکنڈ ویک میں ہو گیا پھر یہ ہے کہ جب مہاراجہ نے انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ مہاراجہ کی فوجوں نے پاکستان پر عملہ کر دیا مزاق بکر اس وقت بھی اچھے لوگ کرتے تھے آج ہی کال بھی کر رہے ہیں پھر مہاراجہ نے کہا کہ کمیشن بٹھا کر باتجید کرتے ہیں برہار یہ باتیں ہو رہی تھی یہ ساری تفصیل میں نے اپنے کتاب میں لکھی ہے اور اس کے بعد پاکستان پاکستان نے 22 اکتوبر کو عملہ کر دیا مہاراجہ کی مرضی کے خلاف مائدہ قائمہ کے خلاف برسی کرتے ہوئے نمبر 3 with intention to occupy جمہو کشمیر اور جو گئے تھے سو کول مچائدین اسلام کے نام پر گئے تھے فتح کرنے کے لیے جمہو کشمیر کو ان کو پوری اجازت تھی کہ وہ لوٹ ان پرندر کریں وہاں پر کرنپنگ بھی ہوئی ریپس بھی ہوئے بے گناہ لوگ یعنی tens of thousands of لوگوں کو مارا گیا ایک طرف تو یہ 22 اکتوبر ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ root cause of all our problems is this unprovoked aggression against the people of جمہو کشمیر against the معراجہ کو جمہو کشمیر تو یہ 22 اکتوبر کو ہو گیا اب 27 کا جہازہ لیتے ہیں جب معراجہ کی فوجوں کو یعنی وہ پسپاہ ہو رہی تھی اور جو قائلی تھے اور پاکستان کی جو فوج تھی وہ they were knocking at the door of سری نگر وہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے کچھ لوگ پہنچ چکے تھے لیکن زیادہ تر ان کو انٹریسٹ یہ تھا کہ لوٹ مارک کی جائے تو وہ مارک بارہ مولہ میں انہوں نے دو تین دن سائے کر دی تو 26 کو یہ ہوگا کہ معراجہ کا علاقہ ہو جاتا ہے اور علاقہ کے بعد 27 تاریخ کو اندستان کی فوجیں داخل ہوتی ہیں اب اب یہاں پر یوں ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کچھ جو دانش خور نے زبار انساری کے لفاظ چوب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ سیکھ بٹیالین آئی تھی تو وہ پٹیالہ کی تھی ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ انڈین آرمی سیکھ بٹیالین ہے اسی طریقے سے جیسے کہ پنجاب بٹیالین ہے پاکستان میں بلوچ رجمت ہے پاکستان میں یہ نام دیا جاتے ہیں سیکھ بٹیالین لینڈڈ سرینڈکر مورننگ آف 27 تو یہاں پر یہ کوسٹن جائے کہ میں نے بتا دیا کہ پاکستان کی انٹری جمعہ کشمین پر کیسی ہوئی آپ اندستان کی انٹری اس کو دیکھتے ہیں it came India came on the request of Mahara Chafjament اور آر اے پاکستان کشمار آر اے پوٹیے ہوگی تیسری یہ ہوگی کہ نہ ڈیوکلنڈر ہے تیسری یہ ہوگی کہ نہ ڈیوکہ نہ ڈیوکہ نے ڈیوڑی نہ ڈیوک کی پر کیسی ہوا ہوں تیسری یہ بات تھی کہ تیسری یہ بات تھی کہ درائب آؤوس و ٹیسی جو آر اے پیس کا مرد ہے اور پیس کی جائے کہ آرید اندیوڈ پیش کر دی ہے اب عقل والی جن کے پاس یہاں پر تھوڑا سی بھی عقل ہے جہاں یہاں پر ضمیر نام کی کوئی چیز ہے وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا بلیکٹ ہے ہے ستائیس اکتوبر یا بایس اکتوبر میں نے بتا دیا کہ میں خود نہیں کیا پھر کچھ انہیں پہلی سوال آئی تھے کہ معلاجہ نے علاق اتنی دیرے سے کیوں کیا اس کے میں ایک بیلوگ میں جواب دے چکا ہوں کیونکہ انہیں کیوں اس صدیقے سے کیا کہ ان کو یہ امید نہیں تھی کہ پاکستان اٹیک کرے گا ان کو یہ تھا کہ مہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے اور معاہدی کے خلاف ورزی چلو جی اس حد تک تو ہو سکتی ہے انہوں نے ایکنومک کر دیا بلوکیر اس کے پر بات چیز ہو جاری ہے تو ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ عاملہ کر دے گا پھر ان کو یہ بھی یہ یقین نہیں تھا کہ جو جمہو کشمیر کی فوج میں مسلمان تھے وہ غداری کر دیں گے چونکہ انہوں نے عرف لیا تھا کہ معاہدہ کا وہ ساتھ دیں گے عرف کے مطابق وہ انہوں نے ساتھ دے دیا ان لوگوں کا جو کشمیر کو فتح کر رہا رہے تھے جبکہ عرف کے مطابق یعنی عرف غداری کے مطابق انہوں نے معاہدہ اس کی ریاست اس کی خاندان کی فائض کرنی تھی ان کا تحفظ کرنا تھا لیکن انہوں نے تحفظ کرنے کے وجہے جو عاملہ ورزیوں کا ساتھ دے دیا اچھا پھر کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے مقصد یہ بھی تھا کہ علاق کر کے خون خرابہ ختم ہو جائے گا یہ لوگوں کی جو ہے نا عزت اور مال پہچ جائے گی لیکن عزت اور مال بچی نہیں جان اور مال جو ہے نا وہ خون ریزی ہوتی رہی خواہ اس کو جمہو کا کہہ دیا جائے میرپرو کا کہہ دیا جائے جو دوسری علاقے جو قبالیوں نے فتح کیے جس کو سوک اور ازاد کی شمیر کا جاتا ہے اس کے علاقے میں بھی ہوتی رہی اور اس طرح بھی ہوتی رہی تو خون خرابہ جاری رہا کیونکہ آگ لگانی جو ہے نا اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ آگ لگانی بڑا آسان ہے ایک چھوٹی سی معچس کی تھیلی جو ہے نا آگ لگا سکتے ہیں اس کو اس آگ کو بچھانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑے گی کتنے ایفٹ کرنے پڑے گا اور کتنے لوگوں جانے جائیں گی کتنے لاکھوں کروڑوں عربوں کا جو سامانہ وہ جار جاتا ہے تو جب آگ لگ گئی خون خرابہ ہو گیا نفرتیں پھیلا دی گئی آملہ آگے تو پھر یہ خون خرابہ جاری رہتا ہے انٹل سم ٹائم اور ابھی بھی وہ جاری ہے انفورچنلی اس لیے کہ کمیونلزم کے جو ہے نا ان کو اس کو پر مر کیا جا رہا ہے جو نفرتیں ہیں ان کو پر مر کیا جا رہا ہے نفرتوں سے مسائلات نہیں ہوتے تو وہ یہ جاری رہے گا انفورچنلی اس وقت تک جاری دے گا جب تک جمعو کشمری کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آجاتی مثلا اگر دیکھا جائے کہ جمعو کشمری کے لوگوں ایک پر امر طریقے سے رہ لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کو معاشی پرالوم سے اور خاص طور پر معاشی پرالوم اس لیے سے بھی تھے کہ مہاراجہ کی یعنی کافی کنٹیبوشن تھی سیکنڈ وورڈ وار میں جب بھی کوئی آرمی یا کوئی لوگ جب وہ آرمی ایکسپریشن کرتے ہیں آپ نے یہ کریں یا کسی کے لیے کریں اخراجات ہوتے ہیں تو معاشی کو اخراجات تو نہیں دی گئی تھی پیمی نہیں کی گئی تھی تو اس نے ذرا ایک ٹیکس لکھانا نہیں تھی ٹیکس بہت لگے ہوئے تھے لوگوں کے ٹیکس کے مسائل تھے تو اب یعنی اپرائزنگ نوے کروں گا کہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ ریزنٹ میٹ تھی لوگوں کو اتجاج تھا اتجاج لوگ کرتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پاکستان حملہ کر دے پاکستان کا حملہ توٹلی ڈیفرنٹ آتا ہے اب ایک سوال ساتھ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ میں لمبا نہیں کرنا چاہتا اس کو اور کوئی مزید سوال آئیں گے تو میں جواب دے دوں گا وہ یہ مسکبل کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ کی باتیں بہت سنتے ہیں لیکن مسکبل کیا ہے مسکبل اس وقت تو یہ ہے کہ آپ کتنے ایسوں میں تقسیم ہیں ریاست جس ریاست کی ہم وعدت کا بات ذکر کرتے ہیں وہ وعدت ٹوٹ چکی ہے پاکستان نے جو اللہ کے ان کے قبضے میں تھے انہوں نے بڑی میرمانی کی آم پر دوستی بہیچاری اور اسلام کے نام پر ان کے تین اسے کر دیئیں ایک حصہ جس کو ذات کشمی کہا جاتا ہے ایک حصہ گلگت بلسان کہا جاتا ہے اور ایک حصہ جا ہے کہ گلگت بلسان سے تقریمہ ٹھارہ سو مربع امیر کا لاکہ چائنوں کو دے دیا اس سے نظر آجاتا ہے کہ پاکستان کتنا سنسیر ہے ہمارا جو بڑا بہی ہے وہ کتنا سنسیر ہے ہمارے اور کس طریقے سے انہوں نے ہمیں بے خوب بنائے ہوئے دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو لاکہ اندستان کے ساتھ پاس تھا انہوں نے بھی ما شاءاللہ پاکستان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی اس کے دو ایسے کر دیئیں ایک ایسے کو لڈاک یونیون ٹیورٹری بنا دیا جمع کشمی بولادہ کر کے یونیون ٹیورٹری بنا دیا یہ یونیون ٹیورٹری کا مسئلہ ختم ہو جائے گا چلتی لیکن اس وقت یہ ہے کہ وہ وہ وحدت جو تھی اس سائٹ پر وہ بھی ختم کرتی وہاں پر بھی میں سمیتا ہوں کہ انڈین گورنمنٹ نے یا موٹی سرکار نے کلاڑی نہیں کلاڑا مارا ہے اب جمع کشمی کے لوگوں نے ہم نے دیکھنا ہے کیا ایسے سیٹیزنس آف فرمل سٹیٹ آف جمع کشمی کین بھی لیف ٹوگیتر انوائی اپنین ییس مذہب آپ کا اپنا ہے میرا اپنا ہے اور جو آدمی مذہب کو نہیں پلی کرتا اس کا اپنا ویو ہے ہم سارے اگر یہ خیال رکھ لیں کہ جمع کشمی ریاست سب کی ہے مذہب اپنا اپنا کرچر اپنا اپنا ہے سب کی رسپیٹ کی جائے ہم سارے رہ سکتے ہیں اور ایک وقت آئے گا اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ بندوق مسئلے کا حل نہیں ہے بندوق انہیں مسئلے بگاڑے ہیں بندوق مسائل کر دی ہے اگر ہم نے یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم نے ایک ساتھ رہنا ہے اور فیصلہ کر رہی ہے کہ ہمارا جو مصبر ہے وہ ایک ساتھ رہنے میں آئے ہیں کہ there is no reason why we can't stay together انڈیا پر اپنا pressure build کرنا چاہیے پاکستان پر اپنا pressure build کرنا چاہیے اور جب ہم اس کو پیش کرتے ہیں اسلام کا مسئلہ بنا کر مسئلہ بنا کر اللہ کا مسئلہ بنا کر nobody wants to listen ابھی بھی کل بھی پرسوں بھی کسی نے کوئی ویڈیو آئی تھی جس میں British house of common میں یعنی پارلیمنٹ میں سوال ٹھائے گیا تو بریٹش کا وہی ایک کوئی ہے ریٹا ڈائیو آئی مسئلہ وہ کہتے ہیں ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ this is a discord between India and پاکستان اور ہم دونوں کو کہتے ہیں کوئی اسکوال کریں تو یہ ہماری اکرمدی یہ دیکھ لیں ہماری بحقوفی یہ دیکھ لیں ہم نے اقلی یوز نہیں کیا ہم نے ابھی تک اس کو جمہو کشمیر کا مسئلہ نہیں بنا سکیا ہم ابھی تک اس کو اس لیے کہ کسی کا مہدر ہے کسی کا مہدر ہے تو مسئلہ جمہو کشمیر اب تک ہمارا نہیں بنا سکا یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے جس نے جمہو کشمیر کو مسئلے کو جمہو کشمیر کا مسئلہ نہیں رہنے دیا تھا اس کو جناٹی نیشنل کے سیکیورٹی کونٹس نے یہ کہہ کر جانج کر دیا تھا کہ this should be taken as a name change کر دینا چاہیے انڈیا پاکستان پرابم تو اس وقت سے لے کر انڈیا پاکستان مسئلہ آ رہا ہے then question arises where do you stand where do I stand ہم تو اس مسئلے کے فریق بھی نہیں ہیں the reality is we are the fundamental joint party to this principle we are the principal party it's our future our identity of our kids ہماری جو ہمارا جو رائے ہے وہ سیدہ محتمل ہونے چاہیے لیکن because of wrong policies because of wrong strategy we are still suffering اور ہمارے کچھ ڈہانے چھوڑ رہے ہیں سبیار اٹساری کے لفظ انہوں نے فضاء میں کوئی اچارک دوبر کی حکومت بنائی تھی اب کہتے ہیں کہ اس کی بالی کر رہے ہیں ٹھیک ہے فنٹرنسی ورڈ میں رہنا کوئی بری بات نہیں ہے فنٹرنسی ورڈ میں رہ کر اگر آپ نے چار دوبر کو بنایا پھر اس پاس کوئی بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں فنٹرنسی ورڈ میں رہ کر اس کو بال بھی کر سکتے ہیں وہاں پر آپ چیف آف ستاف بنا سکتے ہیں آرمی چیف بھی بنا سکتے ہیں وہ فتح بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ کچھ کہتے ہیں ہم نے اندوستان کو فتح کرنا کچھ لوگ ابھی بھی زندہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان سے عسلہ لے کر ہم نے پہلے کشمیر کو عصر کرنا ہے وہ جمہو کشمیر جو انجائے کے پاس ہے پھر ہم نے لال کے لئے جنڈال رانا ہے اس طرح کہ اگر بھومیاں ماریں گے تو who's going to support you i'll leave it at that ناظرین if you have any questions please do ask and if you have not subscribed to the channel please do subscribe i'll leave it at that میری طرف سے خدافز and look after yourself